السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے اب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ریکھنے والے جہاں کہیں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش و آباد رہیں آمین تو آمین کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ہمارا چینل واپس مل گیا ہے اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے ہمارے لئے اتنی دعائیں کی یہ بس آپ سب کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارا چینل ہمیں جلد از جلد واپس مل گیا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ پاپ آپ سب کو خوش و آباد رکھے آمین اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موبائل چوری ہو گیا تھا ہمارا جو موبائل چوری ہوتا وہ بازار میں گیا تھا کسی کام سے جیسے کہ رمضان کا مہنہ ہے اور افطاری میں کافی رش ہوتا ہے بازاروں میں تو میرے کو دھیان نہیں رہا کہ میرے وہاں پر موبائل چوری ہو گیا پھر جیسے ہی موبائل چوری ہوتا اس کے دو چار گھنٹے بعد ہی میں نے اپنی سن نکلوائی اور موبائل سن کو بند کروا دیا تھا تو دو دن کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا چینل ریکاور ہو گیا تھا موبائل تو چینل تو ریکاور ہو گیا تھا لیکن موبائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم پندرہ دن ویڈیو نہیں بنا پائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس موبائل نہیں تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس موبائل بھی ہے اور چینل بھی ہے تو چینل جو ہمارے پاس آیا ہے یہ نشا اور فیروز کی محنت اور محنتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں ہمارا چینل ریکاور کر کے آج ہمیں واپس دعا دیتا ہوں اپنی بیٹی نشا کو اور فیروز کو کہ انہوں نے ہمارا چینل ریکاور کیا اور آج ہمارے پاس چینل انہوں نے واپس دے دیا بیسے تو ہر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دعائیں صدا دیتے رہتے ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں دل سے دعائیں دوں اور زبان سے ان کو بول کے بھی دعائیں دوں کیونکہ بول کے اگر بچوں کو دعائیں دی جائیں تو بچوں کا بھی دل بہت خوش ہو جاتا ہے میری دعائیں دنیا کے ہر تمام ماں باپ کے بچوں کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ وہ صدا خوش و آباد رہیں اور میرے بچے بھی صدا خوش و آباد رہے آمین تو جیسے ہی ہمارے پاس چینل آیا تھا ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ ہم ویڈیو بنائیں یا پہلے پوسٹ چھوڑے تو ہم نے کل پوسٹ چھوڑ دی تھی تاکہ آپ کلگ ہمارے پوسٹ جاچکے جائے اور آپ اس کو پوسٹ کو دیکھیں اور ہم انشاءاللہ آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس ضرور پہنچ آئے گی تو ابھی ہم ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ابھی بس بھائی کا انتظار ہو رہا ہے بھائی تھوڑی دیر میں بس آ جائیں گے کیونکہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو رمضانوں میں بھائی کو چھٹی چل رہی ہو جاتی ہے چار بجے تک گھر پہ آ جاتے ہیں ابھی ہم کریں گے کھانا پکانے کی تیاری بھائی بھی آ جائیں گے بھائی سب سے پہلے آکے آدہ گھنٹہ آرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد آدہ گھنٹہ زیادہ ہی آرام کر لیتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے آتے ہیں بھائی کا روزہ بھی ہوتا ہے تو آرام کرتے ہیں ہم اتنے کھانا پکا لیتے ہیں جیسے ہی کھانا پکتا ہے اس کے بعد بھائی اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد اس تاریخ ابھی ٹائم ہو جاتا ہے بس ایسی ہمارا پورا دن گزرتا ہے بس اگر چینل ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم یہ سب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں لیکن آگے بھی ابھی دس دن پور ہیں آج جو اکسما روزہ آگے انشاءاللہ نو دن جو پڑے ہیں روزے کے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے جو بھی ہم روزے میں روٹین ہوگی وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سب سے شیئر کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ خوشکبری تو خیر میں بہت پہلے دے دیتا لیکن ہوا ایسا تھا شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ہم ہمارا پندرہ دن یہ چینل بن رہا تو وہ خوشکبری میں بہت پہلے دے دن چاہتا تھا خوشکبری یہ تھی کہ ہماری انکم اسٹارٹ ہو گئی ہے اور ہماری پہلے انکم پچھلی دفعہ آگئی تھی لیکن ہمارا موبائل نہ ہونی کے ویے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائے انشاءاللہ جیسے ہی اگلی انکم آئی گی ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور ہم اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ اور ارادہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہمارے ویورز ہم سے فون پہ اور کمیٹ میں افسر کہتے رہتے ہیں کہ انکل ہماری ہیلپ کریں ہماری بھی کمیٹ میں ہماری چینل کے بارے میں کچھ بات کہیں تو انشاءاللہ جاللہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہینے میں کم سے کم ایک سے دو مرتبہ ہم کسی کے بھی ویڈیو کے بارے میں یا چینل کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوئی گے کہ جس طرح کے سے ہماری اللہ تعالی نے ہیلپ کری ہے آپ کے بھی ہیلپ ہو اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے کہ اب ہماری ویڈیو اس سے سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ہم کرتے ہیں شام کے کھانے کی تیاری اور افتاری کی تیاری ابھی پاپا اور میں آ چکے ہیں باہر سہن میں پاپا باہر سہن میں بیٹھ کے جو تیاری کر رہے ہیں کھانا پکانے کی اور بھائی بھی کام پر سے آ چکے ہیں بھائی کر رہے ہیں کمرے میں آرام میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں بھائی آرام کر رہے ہیں تو بھائی کو آرام کرنے دیتے ہیں اور پاپا سامنے بیٹھ کے کھانا اسے تیاری کر رہے ہیں یہاں پر مسالے وغیرہ کٹ رہے ہیں میں بھی پاپا کے ساتھ میں کٹواتی ہوں ابھی آپ جائے نا پہلے کام کریں جلد میں پانی لے کر آجائیں سیئے میں پانی لے کر آتی ہوں پھر دونوں ملکہ جلدی کام ختم کرتے ہیں میں نے اس وقت جلدی مسالہ تیار کر دیا ہے اور نیہا یہاں بیٹھی چاہول پین رہی ہے حقیقت جلدی سے چاہول پین جائیں کیونکہ افتاری کا بھی ٹائم ہوتا جا رہا ہے اور کافی دیر چاہول میں نے ابھی صاف کر لیا ہے اور پاپا دیکھیں پہلے سے ہی کچھن میں آگا ہے اور چاہول کی تیاری کرنا لگ گئے پاپا آپ چھوڑ دیتے میں کر لیتی پاپا دیر بہت زیادہ ہو چکے اور پین ہے صرف چھے بچ چکے ہیں چھے سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے ہاں جسل میں اس لیے بھی دیر ہوگا ایک تو پندرہ سولہ دن بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو کے چکر میں لگے رہے ہیں اور آج نیو فون سے بنا رہے ہیں تو کچھ پروبلم بھی ہو رہی ہے ایڈیٹنگ وغیرہ میں اور فانکشن نہ لگا لگے نا اس میں اس لیے فانکشن نہ لگے ہیں کھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے ہاں سمجھنے میں اس موبائل پہ ہاتھ بیٹھا ہوا تھا ہمارا ہاں اس پہ ہاتھ بیٹھا ہوا تھا ہوا چلیں اب کچھ دن تو لگیں گے ہی سیٹ کرنے میں ہاتھ چلیں جلدی جلدی سے کام کرتے ہیں افتاری تو بن گئی ہے بس کھانا رہ گیا ہے آج کچھ زیادہ ہی ایڈیٹ ہو گیا ہاں بہت پھوڑی سا رہے ہیں بھائی ہے ہاں چلیں آپ کھانا بنائیں میں بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ ہیلپ کراتی ہوں جلدی جلدی سے جاہر ہے جاہر ہے نیا موبائل ہے نیا موبائل میں ٹیم تو لگے گا کیونکہ پہلے جو موبائل کا ہمارا وہ اس پر چار پانچ میں نے ہو چکے تھے ہاتھ بیٹھا ہوا تھا ہمارا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیا موبائل ہم نے پہلی جو ہماری انکم آئی تھی اس پہلی انکم سے ہم نے یہ موبائل دیا ہے انشاءاللہ ہم دوسری انکم آئی گی دوسری انکم میں آپ کو شو بھی کریں گے اور اپنے اظہار بھی کریں گے خوشی کا پہلی انکم میں تو اظہار نہیں کر پائے تھے اور ہم نے یہ موبائل کتنی کا لیا ہے یہ سوچ جو ہوں گے تو چلیں یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ موبائل اسی آزار روپے کا خریدہ ہے پہلی انکم جو آئی تھی اندازہ لگانے پہلی انکم ہماری آنے سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس انکم سے موبائل لیں یا اور دھر کے معاملات ہیں اور ان کو دیکھیں بارال موبائل کی بھی ضرورت تھی تو موبائل ہم نے لے لیا ہے لیکن situation ہی ایسی تھی تو ہمیں موبائل ہی لینا پڑا کہ چلیں کوئی بات نہیں موبائل تو خیل لینا تھا وہ پہلا موبائل تھا وہ تو نشاء اور فیروض نے دلایا تھا وہ چلا گیا اور انشاءاللہ اگلی انکم آئی گے تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ افطاری ہماری ہو چکی تھی اور پاپا بھی یہاں پر بیٹھ کے نکال رہے ہیں کھانا افطاری کا ہم نے آپ سب کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے تھے جلدی یلدی بس ہم نے افطاری کی اور ابھی کھانا کھا رہے ہیں ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے ساڑھے آڑ بزے ہیں ہاں چلیں آپ دونوں جلدی یلدی سے کھانا کھائیں میں بھی بیٹھتی ہوں میں بھی کھانا کھاتی ہوں جلدی سے ہم کھانا نکال رہے ہیں کیونکہ چاہوالے بھی گرم گرم ہے صحیح تو پاپا اور بھائی تو ابھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں میں بھی ساتھ میں بیٹھوں گی اور آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی اور کل جو ہم اپنی ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم سہدی سے لے کر افطاری تک کی روٹین دکھائیں گے کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا ہم نے آپ سے جو اپنی روٹین شیئر نہیں کی رمضان کی تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو رمضان کی پوری روٹین دکھائیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب